آج ہم آپ کو بیہاری اسٹیل چھوڑا بھوجہ بنانے کا آسان ریسپی لے کر آئے ہیں جسے اس نیکس میں سر کیا جا سکتا ہے بتا دیں یا بنانے میں بہت آسان ہے تو چلیے اس ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک کڑاہی میں ہم نے دو چمچ تیل لے لیا ہے یہاں پہ ہم سرسو تیل لیں گے سرسو تیل سے بہت اچھا تیشٹ آتا ہے اس اس نیکس کا اور یہاں پہ ہم نے مونگ پھلی کا دانہ لے لیا ہے اسے کرسپی ہونے تر لیں گے اور فرنس اس کو اچھی طرح چلاتے رہیے نہیں تو یہ بہت جلدی ہی جل جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارے مونگ پھلی فرائے ہو گیا ہے اور کرسپی بھی ہو گیا ہے تو ہم اسے ایک بال میں نکال لیتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت تیشٹی ہوتا ہے بیہار کا بہت فیمس سنیکس ہیں آپ اسے ایوننگ میں سنیکس سے روپ میں ساکھا سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے چائے کے ساتھ کھائیے گا تو بہت تیشٹی لگے گا تو چلیے اب ہم چوڑا کو فرائے کر لیتے ہیں چوڑا کو بھی ہم بالکل کرسپی ہونے تک تلیں گے یہاں پہ ہم نے جیرہ ایڈ کیا ہے اور رائے ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ہری مش ڈالا ہے اور یہاں پہ ہم نے چوڑا کو ڈال دیا ہے بیہار میں چوڑا بولا جاتا ہے یہاں پہ اسے پوہا بھی بول سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک ٹی سپون ہم نمک ایڈ کریں گے اور سبھی چیزوں کو اچھی طرح چوڑا میں ملا دیں گے اور اسے آپ کو چلاتے رہیے یا کرسپی ہونے تک آپ اسے تل لیجئے یہ کھانے میں بہت تیشٹی لگتا ہے اور بہت جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے آپ اسے کبھی بھی کھا سکتے ہیں ٹریبلنگ میں لے جا سکتے ہیں یا ٹریبلنگ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو فرنڈ دیکھئے یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارا چوڑا یہاں پہ تیار ہو گیا ہے اور کرسپی ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم منگفلی کے دانے کو ملا دیں گے اور اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے منگفلی اور چوڑا اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں بلیک پیپر ڈالیں گے اور بلیک سالٹ ایڈ کر دیں گے یہ دونوں چیز ڈالنے سے ٹیشٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور کھانے میں بہت ہی سوادش لگے گا تو آپ اسے چائے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک سیئر اور سسکرائب کیجئے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن آپ اگر پریس کر دیں گے تو لیٹش اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا تو نیکس ریسپی میں ہم آپ سے ملتے ہیں اوکے بابائی